ڈنڈی جاؤں گا اور لے آؤں گا ارے بھائی گدے والے یہ گدہ کتنے کا ہے ارے دو دانت اور چار ٹانگوں والا کڑیل گدہ ہی نہیں صرف دس سزار روپے میں ٹھیک ہے گدہ تو ہے اچھا اب میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اوہو ارے میں لٹ گیا ارے میں لٹ گیا کوئی کم بغت میری جیب کٹ گیا ارے میں لٹ گیا بڑی مشکل سے پیسے جمع گئے تھے جب لال بجکر صاحب لٹنے کے بعد حیران و پریشان واپس جا رہے تھے تو راستے میں وہی شخص ملا کیا ہوا سر لال بجکر کیوں پریشان ہو گدہ کہاں ہے ارے بھائی انشاءاللہ کیا پتا ہوں انشاءاللہ میں تو لٹ گیا انشاءاللہ میری جیب انشاءاللہ کسی نے کٹ لی میری ساری زندگی کی کمائی انشاءاللہ کم بغت جیب کترہ انشاءاللہ لے گیا یہ بظاہر تو ایک لطیفہ تھا لیکن اس کو لطیفہ سمجھ کر ٹال نہ دیجئے گا ورنہ بہت ہی نقصان اٹھانا پڑے گا جس طرح بیچارے لال بجکر کو اٹھانا پڑا تھا اب آپ کے انتظار میں ہیں دادا جان آئیے دادا جان سے ملاقات کرتے ہیں یاڈ ناصر سنائے ہاش دادا جان آ رہا ہے واقعتاً پھر تو مزہ ہی آ جائے گا اس بار کوئی نہیں کہانی سنیں گے پچھلی بار دادا جان نے دمدار ستارے کے بارے میں بتایا تھا ویسے دادا جان کی معلومات بہت زیادہ ہیں تب ہی تو دادا جان ہے اسی وجہ سے ایم آئی ایس کیشٹ کانی کے لئے انہی کا انتخاب ہوا ہے دادا جان کے ساتھ ہمارا نام بھی روشن ہو رہا ہے کیونکہ ہم ان کے پوتے ہیں لگتا ہے جس وقت اقل تقسیم ہو رہی تھی تم چھنلی لے کے کھڑا ہوئے تھے بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑوں کے کارناموں کی وجہ سے چھوٹوں کا نام روشن ہو بلکہ چھوٹوں کے کارناموں کی وجہ سے بڑوں کا نام روشن ہوتا ہے سمجھے آپ تو بس ہر پر ٹوکتے ہی رہتے ہیں دادا جان سے آپ کی شکایت کروں گا نہیں بھائی یہ ظلم نہ کرنا پھر وہ کہانی کی جگہ ہمارا جھگرہ ہی نہیں بتاتے رہیں گے لڑائی جھگرہ چھوڑو کہانی کے بارے میں سوچو میرا خیال ہے کہ غزوات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی چاہیے واہ کیا زبردست خیال ہے ہمارا اسلامیت کے استاد کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی زیادہ معلومات ہو اتنا ہی اچھا ہے جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ چند مشہور واقعات کے علاوہ کچھ معلومی نہیں اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سب حیرت سے ہیں بھائی تم لوگ اتنے پرسکون کیوں بیٹھے نظر آ رہے ہو لگتا ہے کوئی خفیہ منصوبہ ترتیب دے رہے ہو نہیں دادا جان خفیہ منصوبہ کیسا بس کہانی کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے اچھا اچھا آج پھر تم لوگ کہانی سنو گے ہاں بھائی بچوں تم لوگ کیا سننا چاہتے ہو دادا جان غزوہ بدن عمضان انبارہ کی سن دو جی میں پیش آیا اور غزوہ اہوج شوال تین جی میں پیش آیا درمیان کے اتنے بڑے عرصے میں جو واقعات پیش آئے آج ہم وہ سننا چاہتے ہیں شاباش بیٹا ناصر شاباش تم نے تو بہت کام کی بات پوچھی ہے یہ باتیں تم لوگ بہت غور سے سننا اور دوسروں تک بھی پہنچانا اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا جی دادا جان انشاءاللہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تو پھر سنو غزوہ بدر کے فوراں بعد غزوہ قرقرت القدر پیش آیا قبیلہ سلیم اور غتفان کے کچھ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ ان کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کرام کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے گئے لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے دادا جان اس کا نام قرقرت القدر کیوں ہے؟ اصل میں اس جگہ ایک چشمہ تھا جس کا نام قرقرت القدر تھا اس کی مناسبت سے اس غزوے کا نام قرقرت القدر رکھ دیا گیا پھر یہاں پر تین دن قیام فرمایا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے پھر اس غزوے کے بعد ابو عفق یہودی کے قتل کا واقعہ پیش آیا یہ ابو عفق مذہبن یہودی تھا ایک سو بیس سال کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشار کہا کرتا تھا اور لوگوں کو دشمنی پر اُبھارتا تھا جب اس کی عداوت بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے اس خبیص کا کام تمام کرے تو سالم ابن عمر بدری کھڑے ہوئے اور اجازت چاہی اجازت ملنے کے بعد تلوار لے کر روانہ ہوئے گرمی کی رات تھی ابو اف گہری نین سو رہا تھا پہنچتے ہی تلوار اس کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبائی کہ اس پار ہو کر بستر تک پہنچ گئی ابو اف نے زور سے چیخ ماری لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے تو روح نکل چکی تھی ان کو بدری کیوں کہا جاتا ہے کیا یہ بدر کے مقام پر رہتے ہیں نہیں بیٹا یہ بدر کے واقعے میں شریک تھے اس لئے ان کو بدری کہا جاتا ہے اس کے بعد پندرہ شوال کو غزوہ بنمکینقا پیش آیا بنمکینقا یہود کا ایک بہادر قبیلہ تھا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان خطہ کے بعد ان لوگوں کی سرکشی حسد اور جلن کھل کر ظاہر ہو گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے مہادے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی ایک دفعہ ایک مسلمان عورت یہودی تاجر کی دکان پر کسی کام سے بیٹھی تھی تو اس یہودی تاجر نے چپکے سے اس کے نقاب کا ایک کونہ کیل میں اس بیچاری عورت کو معلوم نہ تھا وہ جیسے ہی جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کا چہرہ اچانک کھل گیا اس پر وہاں موجود یہودیوں نے کہہ کہہ لگائے دادا جان اس کھلی بیہودگی پر کسی مسلمان نے اس یہودی کو کچھ نہیں کہا کیوں نہیں بیٹا کیوں نہیں وہ صحابہ کرام تھے ایسی کسی حرکت کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے وہیں قریب سے ایک مسلمان گزر رہا تھا اس نے جب یہ دیکھا تو فوراں تلوار نکالی اور اس یہودی کی گردن اڑا دی اس کے بعد بہت سارے یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر ڈالا جب اس واقعے کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا جس کا محفوم یہ ہے اے یہودیوں اللہ تعالی کی طرف سے ایسی تباہی سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش کے اوپر نازل ہوئی اس لئے مسلمان ہو جاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور یہ بات تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے تو یہودیوں نے جواب دیا کہ آپ غزوہ بدر کی فتح سے ٹھوکے میں نہ رہیں وہ تو جنگ کے طریقے نہیں جانتے تھے غدا کی قسم ہم سے جنگ کریں گے تو پٹا چل جائے گا دادا جان یہودیوں نے کس طرح یہ جواب دیا حالانکہ ان کے سامنے سرداران قریش مکہ کا حال موجود تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ یہودیوں میں سب سے زیادہ بہادر لوگ تھے اور بہت دولت مند ہونے کی وجہ سے بہت سرکش اور باغی قسم کے لوگ تھے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی قد کان لکم آیت في فئتین التقطا فئت تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرت يرونهم مثلیهم رأی العین وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِئُ لِلْأَبْصَارِ تحقیق تمہارے لئے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو باہم ایک دوسرے سے لڑی ایک جماعتوں میں